اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فخر آسی باجوا اور آپ دیکھے ہیں باجوا کہتا ہے ناظرین جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل سکس کا ڈراپٹ ہو چکا ہے اور تمام چھے فرنچائزز نے اپنی پسند کے کھلاری متخب کر کے اپنی ٹیموں کو فائنل شیپ دے دی ہے پی ایس ایل سکس کا ڈراپ مکمل ہو جانے کے بعد اپ ڈیرس آنے کا سلسلہ رو گیا تھا اس لیے میری ویڈیوز کی تعداد بھی کم ہو گئی مگر میں وقتاً سے وقتاً آپ کے لیے مختلف ٹیمز پر انیلیسٹ لا رہا ہوں اور کل ہی میں نے اپنی چینل پر حیدر ازر جو کہ جی ایم ہے ملتان سلطانس کے پلیئر ایکوزیشن بھی ہیں جو پوری ٹیم ملتان سلطانس کے سلیٹ کرتے ہیں وہ حیدر ازر کرتے ہیں ان کا ڈیٹیل انٹرویو کل میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا تھا جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا تو جن لوگوں نے بھی تک وہ انٹرویو نہیں دیکھا وہ جا کر ضرور دیکھیں اور جو سپیشلی ملتان سلطانس ٹیم کے فین ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ملتان سلطانس نے پلیئر سلیٹ کیے ان کے پیچھے کیا تھوڑ پروسیس تھا کیا سوچ کہ ملتان سلطانس کی ٹیم نے یہ پلیئر سلیٹ کیا سپیشلی رزوان اور شان کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے تھے تو سارے سوالات کے جوابات میں نے لیے حیدر ازر سے تو وہ شو آپ کے لئے بہت مفید دے ثابت ہو سکتا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو پر آتے ہیں آج میں آپ کو تین امپورٹنٹ اپ ڈیس دینے جا رہا ہوں پی ایس ایل سونگ کے حوالے سے پی ایس ایل کا جو گانا ہے اس سال اس کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ دوں گا میں اس ویڈیو میں آپ کو اور دوسری اور سب سے اہم اپ ڈیٹ کراؤڈ لاو ہوگا یعنی پی ایس ایل سیکس کے مچے میں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ آ چکی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اور تیسری اپ ڈیٹ میں دوں گا آپ کو فورن پلیئرز کی اویلی بیلٹی کے حوالے سے جو میرے بیورز ہیں وہ کافی زیادہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ راشد فولی اویلی بل ہوگا یعنی دیویڈ میلر فولی اویلی بل ہوگا یعنی ڈوم بینٹن کی اویلی بلیٹی مجیب کی اویلی بلیٹی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو مختلف شوز دیکھر اور مختلف لوگوں سے جو کنسرن پی ایس ایل کے لوگ ہیں اور ٹیموں کے منجر ہیں ان سے پوچھ کر میں نے یہ انفرمیشن حاصل کی ہے میں آپ کو ہر ٹیم کی جو چھے چھے فورنگ پلیئرز ہیں ان تمام کی اویلی بلیٹی کے حوالے سے تفصیل اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح یہ بھی کافی زیادہ انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور جنہوں لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دمانا مت بولیے تاکہ جو میری نئی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹفکیشن آپ کو جلد جلد اپنے موبائل سکرین پر آ جائے گا سب سے پہلے پی ایس ایل کے گانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں پی ایس ایل سکس کا جو سونگ ہے وہ گایا جائے گا تین سنگر جس میں شامل ہوں گے جی ہاں ذرائع کا کہنا ہے کہ تین سنگر نصیبو لال آئیما بیک اور ینگ سٹینرز جو بینڈ ہے وہ تینوں مل کر پی ایس ایل کا گانا گئے ہیں اور گانے کا ٹائٹل کا انتخاب ہو جگا ہے گائیں کا ٹائٹل ہوگا گروو میرا جی ہاں ناظرین کے بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں پی ایس ایل سکس کا جو گانا ہے اس کا نام ہونے جا رہا ہے گروو میرا جب وام کو یہ پتہ لگا کہ یہ تینوں گانا گئیں گی نصیبو لال آئیما بیک اور ینگ سٹینرز تو کافی زیادہ میمز بھی موام کی طرف سے بنائے گی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کا جب یہ نیوز پتہ لگی نصیبو لال آئیما بیک اور ینگ سٹینرز پر پی ایس ایل سکس کا گانا گئیں گی کہاں ہم نے علی زفر سے اس سفر کا آغاز کیا تھا اور اب ہم نصیبو لال تک آپ اونچے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن ہوتے ہیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا تحفظات ہیں اور آپ اس گانے کو لے کر کتنے پرجوش ہیں تو ناظرین یہ تو تھی اپ ڈیٹ پی ایس ایل کے گانے کے حوالے سے کراؤڈ کے حوالے سے کافی بڑی خوشکر بھی میں سنانے جا رہا ہوں جو یہاں پی سی بی ٹرائی کر رہی ہے کہ لیمٹیڈ کراؤڈ کو اجازت دی جائے اگر کراؤڈ علاو نہ ہو سکا تو پی سی بی اور پی ایس ایل منجمنٹ کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پر سکتا ہے اس لئے بہت کافی زیادہ کوششنگ کر رہی ہیں انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ سے اجازت نامہ یہ مانگ لیا ہے کہ بارہ سے چودہ ہزار تماشائیوں کو ہر میچ میں علاو کیا جائے سٹیڈیم میں آنے پر ساتھ ہی ساتھ ٹکرز کا ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے تو پی سی بی منجمنٹ کی فل کوشش ہے کہ لیمٹیڈ کراؤڈ کو پی ایس ایل سکس کے لیے علاو کیا جائے اس بارے میں حتمی اعلان ہونا بھی باقی ہے لیکن کافی حد تک امکان ہے کہ کچھ لیمٹیڈ کراؤڈ کو پی ایس ایل سکس کے میچز کے لیے علاو کر دیا جائے گا تو ناظرین یہ تو تھی پی ایس ایل کے حوالے سے اپ ڈیرز اب تھوڑی انفرمیٹیو پارٹ کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہر ٹیم کے چھے چھے پلیئرز کا میں بتاؤں گا کہ کون سا پلیئر فولی اویلیبل ہے اور کون سا پلیئر فولی اویلیبل نہیں ہے اور جو فولی اویلیبل کلیاری نہیں ہوں گے کیونکہ میں کنڈیشن بھی بتاؤں گا کہ کس کنڈیشن میں فولی اویلیبل ہو سکتے ہیں اور کتنے میچز کے لیے پی ایس ایل سکس کے میچز کے لیے اویلیبل ہوں گے سناظرین سب سے پہلے لاہور کلندر سے سٹارٹ کرتے ہیں لاہور کلندر کے ڈیبیٹ ویزا بینڈنگ ڈوم ایبل سمیت پٹیل فولی اویلیبل ہوں گے انگلینڈ کے جو 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 ڈینلی ہیں ان کا کافی حد تک چانس ہے کہ وہ فولی اویلیبل ہوں گی کیونکہ انگلینڈ کی جو انڈیا کے ساتھ ٹی ٹوئیلی سیریز ہے اس میں ان کا نام آنے کے بہت کم چانس ہیں جبکہ افغانستان کی راشد خان جن کے والے سے کافی زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ فولی اویلیبل ہوں گے یا نہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راشد خان کی ویلیبلیٹی پی ایس ای سکس کی گروپ سٹیج کے آخری چار میچز کے لیے اور آگے پلی اوس میں اگر لاہور کی ٹیم کالیفائی کرتی ہے تو اس کے لیے بھی کنفرم اویلیبل ہیں اگر افغانستان اور زیمباوے کی ٹی ٹوئیلی سیریز نہ ہوئی تو راشد خان فولی اویلیبل بھی ہو سکتے ہیں اور کافی حد تک چانس ہیں کہ زیمباوے اور افغانستان کی ٹی ٹوئیلی سیریز نہیں ہوگی تا لاہور کلندرز کے فین سفقہ سانس لے سکتے ہیں کہ راشد خان کی ابھی تھا کافی حد تک اویلیبلٹی ہمیں مل سکتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے راشد خان فولی اویلیبل نہ بھی ہو تب بھی جو ٹورنمنٹ کی لاسٹ سٹیج اور موسٹ امپورٹن سٹیج ہے اس کے لیے راشد خان ہمیں فولی اویلیبل ہوں گے اب کراچی کنگز کی بات کر لیتے ہیں کراچی کنگز کے کولین انگرم ٹین کرسچن جو کلارک جیڈوک وارڈل نور احمد فولی اویلیبل ہوں گے کراچی کنگز کے بعد ملتان سلطان کی بات کرتے ہیں ملتان سلطان میں عمران تاہیر کرس لین ایڈم لائت اور رائیلی لسو فولی اویلیبل ہوں گے جینز دنس کا بھی جوئر ڈینلی والا حساب ہے اگر ان کا نام آگیا انڈیا گزاف سیریز میں تو ان کی اویلیبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے مگر ان کے نام آنے کے چانسز کافی کم ہیں کارلس بیتفیٹ کی اویلیبلٹی پر بھی سوالی نشان ہے کیونکہ سری لنکا کی ٹیم میں ویسٹن ڈیز کا دھوڑا کرنا ہے تو اگر کارلس بیتفیٹ کا ویسٹن ڈیز کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں نام آگیا تو ان کی اویلیبلٹی کا بھی ایشو بن سکتا ہے کوئیٹا گلیڈیٹیوز میں بینٹ کٹنگ کرس گیل کیمرن ڈیلپورٹ کیس ایمرد اور سٹین فولی اویلیبل ہوں گے جبکہ ٹوم بینتن کی کافی زیادہ کم چانسز ہیں کہ وہ پی ایس ایل سکس کے لئے اویلیبل ہوں گے کیونکہ ان کی انڈیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیز ہے اور اس میں ان کے نام آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اسلامبہ یونیٹی کے پلیئر میں ایلکس ہیلز، کولن منڈرو، لیوس گرگری فیل سالٹ اور ریس ٹوپلی فولی اویلیبل ہوں گے جبکہ کرس جورڈن کی ویلیبلٹی ٹوم بینڈل سے ملتی جلتی ہے اور آپ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیویڈ میلر کی ویلیبلٹی کا کب بتا لگے گا تو پشاور ظلمی پر بات کر لیں پشاور ظلمی کے لیم لیونگسٹرن بوپاراف اور ساکیب محمود فولی اویلیبل ہوں گے مجیبو رحمان کی ویلیبلٹی محمد نبی سے ملتی جلتی ہے شرفین ریزرفور کی ویلیبلٹی بریتھویر سے ملتی جلتی ہے جبکہ ڈیویڈ میلر کا سب سے الگ حضاب ہے ڈیویڈ میلر پہلے چھے میچس کے لیے فولی اویلیبل ہوں گے جی ہاں جتنے میچس کراچھے کنز میں چھے مارچ تک کھیل جائیں گے وہ ڈیویڈ میلر کھیلیں گے اس کے بعد لاہور لیک پر ان کی ویلیبلٹی پر سوالی نشان موجود ہیں اگر ساؤتھ افریقہ کا ڈومیسٹک ٹورنمنٹ تب شروع ہو گیا تو ڈیویڈ میلر پی ایس ایل چھوڑ کر ساؤتھ افریقہ کا اپنا ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کھیلنے چلے جائیں گے تو ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے راشد خان ڈیویڈ میلر ڈوم بینٹنگ کرس جورڈن اگر اویلیبل نہیں ہوتے تو ان کی ریپلیسمنٹ میں ان کی فرنچائزز کو کون کون سے پلیئرز اٹھانے چاہیے ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک کر دیں اور اپنے سوشل سرکل میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ